بسم اللہ الرحمن الرحیم سبجیکٹ پاک سٹیڈی یونٹو کلاس نائن دو ٹوپک یہ سیلنٹ فیچرز آف کانسٹوٹیشن نائنٹین سکشی ٹو ڈیر شرونا آج ہم نے ان سب باسٹھ کے آئین کی خصوصیات پڑھنی ہیں اس سے پہلے ہم ان سب چپن کے آئین کی خصوصیات پڑھ چکے ہیں تو آج کا مارا ٹوپک جو ہے وہ نائنٹین سکشی ٹو کے آئین کے بارے میں ہے نائنٹین سکشی ٹو کا جو آئینہ جنرل محمد ایوب خان جو پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے انہوں نے ملک میں نافذ کیا انہوں نے آئین بنانے کے لئے ایک دستوری کمیشن قائم کیا کمیشن میں اپنی سفارشات نائنٹین سکشی ٹوان میں صدر کو پیش کی صدر نے سفارشات کے اپنی مرضی کی طرح میم کر کے اس میں یعنی تبدیلیاں کر کے پاکستان کے نئے آئین تیار کیا جسے آٹھ جون 1962 کو ملک میں نافذ کیا گیا اب اس کی خصوصیت کیا تھی اس کو ڈسکس کرتے ہیں اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں جنرل محمد ایوب خان کے بارے بتا دوں کہ یہ پاکستان کے پہلے مسلم آرمی شیفتی تھے اور پاکستان کے پہلے فیڈ مارشل بھی تھے تو خصوصیت ڈسکس کرتے ہیں 1962 کا آئین تحریری تھا جو کہ 250 دفاعات اور پانچ گوشواروں کے اوپر مسلم تھا 1962 کا آئین وفاق کی نویت کا تھا اور اس دستور میں پاکستان کے دونوں ایسوں کو برابری کی نمائندگی دی گی دستور کو آئین کہتے ہیں دونوں ایسے سے مراد ہے ایس پاکستان اور ویس پاکستان اس وقت پاکستان جو تھا ایس پاکستان ویس پاکستان دونوں کٹھے تھے تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کوفاقی قومت بنائیں گی جسے فیڈرل گورنمنٹ کہا جاتا ہے ان سے 62 کے دستور کے طے ملک میں صدارتی نظام رائج کیا گیا پریزیڈنشل سسٹم ملک میں نافذ کیا گیا آج کل جو پاکستان کے ہے وہ پارلیمانڈی نظام ہے اس وقت جو تھا وہ پریزیڈنشل سسٹم تھا یعنی کہ اکتہارات سارے کس کے پاس تھے صدر کے پاس تھے آج کل وزیراعظم کے پاس تھے اور اس وقت کس کے پاس تھے صدر کے پاس تھے ان سے 62 کے دستور میں کئی اسلامی دفعہ شامل کی گئی جن میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت صدر وزیراعظم اور آرمی چیف کا مسلمان ہوں نے لازمی قرار دیا گیا شہریوں کے بنیدیو کو فرام کیے گئے ان سے 62 کے آئین میں اردو بنگالی کو پاکستان قومی زبانے قرار دیا گیا دیکھیں اس وقت پاکستان جو تھا ایس پاکستان ویس پاکستان دونوں پاکستان کا حصہ تھے ویس پاکستان میں لوگ بنگالی بولتے تھے اور ایس پاکستان میں لوگ اردو بولتے تھے اس لیے جو تھا اردو اور بنگالی کو دونوں کو قومی حصہ قرار دیا گیا زبانے قرار دے گئے اب جب 1971 کا کانسٹلیشن پیش کیا کیونکہ ایس پاکستان ویس پاکستان سیپرڈ ہو چکے تھے تو اس وقت قومی زبان اردو بن گی مگر اس سے پہلے کہ اردو اور بنگالے دونوں ماری کیاں تھی قومی زبانے تھے